بزنس کی دنیا یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید آج جو بزنس میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بہت کم انویسمنٹ سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے پائن ایپل جیم تیار کرنے کا فارمولا میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا نہایت بہترین کاروبار ہے اس کو تیار کرنے کا فارمولا نوٹ فرما لیں پائن ایپل دو کلو گرام لے لیجئے سٹری گیسٹ ایک سہی ایک بٹا دو اونس فوڈ کلر ہس پہ ضرورت ڈال لیجئے چینی پانچ کلو گرام گلوکوز پانچ سو گرام اسینس چند کتریں طریقے استعمال جان لیجئے پائن ایپل کے ٹکڑے کچل کر ایک برتن میں ڈالیں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں اور چولے پر رکھ دیں ہلکی آنچ پر اُبالیں اس کے بعد اس میں چینی ڈالیں اور ہلکی آنچ پر تیار کریں پھر اس میں گلوکوز ڈال دیں تھوڑی دیر کے بعد سٹری ایسٹ شامل کریں جب قوام گارہ ہو جائے تو اس میں فوڈ کلر ملا دیں اس کے بعد آگ سے الگ کریں چند کترے اسینس ملائیں نیم گرم حالت میں پائن ایپل جائم کھلے موں کی شیشوں میں بھریں اور تھنڈا ہونے پر ڈھکن لگائیں اسی کے ساتھ مسنگو جیلی آپ نے نام تو سننہ ہی ہوگا مسنگو جیلی اس جیلی کو تیار کرنے کا فارمولا نوٹ کریں آپ پانچ کلو گرام آم لے لیجئے ٹائٹرک ایسٹ دس گرام جیلاتین آٹھ ہونس فوڈ کلر ایک بٹا چار چمچ چھوٹا سائز چینی دو کلو گرام گلوکوز ایک کلو گرام اسینس ایک چمچ طریقہ استعمال جانیے سب سے پہلے آم چھیل کر اس کی گھٹکیاں پھینک دیں اور گودہ الگ کر لیں آم کا گودہ ایک برتن میں ڈال کر اس میں ڈیر لیٹر پانی ڈالیں اوپر ڈھکن دے کر درمیانی آنچ پر پکائیں دس منٹ کے بعد آگ سے الگ کریں اور تھنڈا ہونے پر ہاتھ سے مسل کر مکس کریں پھر اس میں چینی ڈالیں اور دوبارہ آگ پر رکھ دیں جب قوام تیار ہو جائے تو آگ سے الگ کریں اور اس میں جیلاٹین اور ٹاٹرک ایسٹ خوب اچھی طرح مکس کریں تین منٹ کے بعد اسے آگ سے الگ کر دیں تین منٹ کے لیے اسے مزید آگ پر رکھیں اس دوران گلوکوز میں شامل کریں جب تمام اضار مکس ہو جائیں تو اس میں فوڈ کلر ملائیں آگ سے نیچے اتار کر اسینس ملا دیں نیم حالت میں شیشے کی صاف اور خوش شیشیوں میں بھر لیں آپ دیکھیں گے مسنگو جیلی تیار ہو جائے گی اسے کے ساتھ ایپل جیلی کو تیار کرنے کا فارمولا بھی نوٹ فرما لیں عام قسم کا سخت لیکن ترش اور صاف سیب لے کر اس کو چھیل لیں پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹپڑے کٹیں بیچ وغیرہ نکال کر پھینک دیں اس کے بعد سیب کے ٹکڑے ایک برتن میں ڈال کر ساتھ اس قدر پانی ڈالیں کہ ٹکڑے پانی میں ڈوب جائیں اس برتن کو چلے پر رکھ دیں نصف گھنٹے تک پکانے کے بعد اس کو جیلی بیک کے ذریعے چھان لیں اور تقریباً دس گھنٹے تک رکھنے کے بعد اس کو نٹھاریں پھر پکسٹن کی مقدار کے مطابق چمنی شامل کریں اور دوبارہ چھولے پر رکھیں درمیانی آنچ پر قوام کو پکائیں پھر اس میں ٹاٹرک ایسٹ اور جیلاتن شامل کریں چھولے سے نیچے اتاریں نیم گرم حالت میں شیشے کی سواب بوتنوں میں بھر کر تھنڈا کریں آپ دیکھیں گے ایپل جیلی تیار ہو جائے گی آپ خوبصورت لیبل لگا کر اپنے نام کا ٹیگ لگائیں اور مارکیڈ میں اسے سیل کرنے کے لیے پیش کر دیں اسی ویڈیو میں آپ کو میں سنگترہ مار ملیڈ تیار کرنے کا فارمولہ بتاتا ہوں آپ پانچ کلو چینی لے لیجئے سنگترے کے چھلکے پچاس گرام لے لیجئے خوشبو چند کترے گلوکوز ایک کلو گرام سنگترے کا جوس ایک لیٹر جیلاٹن چار اونس ان تمام چیزوں کو لے کر سب سے پہلے سنگترے کا جوس ایک برتن میں ڈال کر اس میں چینی ملائیں اور چولے پر رکھ دیں ہلکی آنچ پر پکاتے ہوئے قوام گاڑا ہونے پر اس میں گلوکوز شامل کریں اور پگنے دیں اسی دوران سنگترے کے چھلکے باریک باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور جیلاٹن تھوڑے سے پانی میں بھگو کر رکھ دیں دس منٹ کے بعد قوام میں جیلاٹن ملائیں اور اس کے بعد سنگترے کے کٹے ہوئے باریک ٹکڑے ڈال دیں چند منٹ کے بعد آگ سے الگ کریں مارملیڈ تیار ہو جائے گا آپ اسے کھلے موں کی شیشی کی بوتلوں میں بھر کر تھنڈا کریں پھر اوپر ڈھکن لگائیں اور لیبل چسپا کر کے مارکیٹ میں فروغ کے لیے پیش کر دیں یہ ایک ایسا بزنس ہے جو دنوں میں چل پڑے گا اور آپ کہیں گے کہ واقعی خوشحالی آگئی ہے میں امید کرتا ہوں جیم کی تیاری کا فارمولا آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا مزید اس طرح کی بے شمار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تھانکس فاوچین